موسیق خدا اندر آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین آج نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی خوبصورت پرسنیلٹی ایونجلسٹ ماریا یونس اور یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آج یہاں نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے ان کی خدمات کے بارے میں اور وہ کام کیا کر رہی ہیں اور کس طرح سے وہ ایک تو ایونجلیزم میں اور دوسرا بچوں کی خدمت میں وہ اپنے آپ کو لے کر آئیں تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی خدمات کے بارے میں ان سے جانتے ہیں میڈم میں آپ کو اپنے پروگرام آواز حق میں ویلکم کہتا ہوں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں ہیں تاکہ ہم آپ کی خدمات کے بارے میں جان سکیں اور ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ آپ کی تمام طرح کی جو خدمات ہیں اس سے مستفید ہو سکیں تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ ذرا بتائیں کہ آپ کب سے ایونجلیزم کر رہی ہیں اور آپ کے دل میں یہ کب سے ایک شوق پیدا ہوا کہ آپ ایونجلیزم کی طرف آئیں سب سے پہلے میں خدا مند کا شکر ادا کرتی ہے جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا میں نیشنل ٹی وی پہ آئی اور آپ سے بات کی اور سب سے پہلے کہ میں ہمارے گلیفر کے لئے تارک پیارا ہے کیونکہ ان سے میری ملاقات بھی میرے گھر کے سامنے پہ اور وہ میرے کاموں کو دیکھتے تھے اور چونکہ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا تو انہوں نے کہا میں بھی آپ کا بیٹا ہوں تو وہ بڑا مجھے اچھا سا لگا انہوں نے مجھے دعوت دی اور کافی دیر سے چلے تھا میں چاہتی تھی آؤں پھر وہ چاہتے تھے اپر وہ نہیں لیکن جب خدا کی مرضی بھی تب ہی خدا نہ مجھے یہاں پہ بھیجا اور میں حرون کی شکر گزارا جنہوں نے مجھے یہاں پہ بہت خوبصورتی کے ساتھ مجھے ویلکم کیا اور بہت اچھا لگا بہت اپنایت آپ نے دکھائی اور ریل میں ایسا لگ رہا جیسے میں اپنے بیٹے سے اپنے بھائی سے چھوٹے سے بات کر رہی ہوں اور بڑا مجھے گھر سا محال سا لگ رہا ہے اور میں ریل میں میں تارک پیارے کے لیے دباغوں کے خدا ہندو اس کو زندگی دے اور اس کو بہت زیادہ برکہ دے کہ اس نے مجھے یہاں پہنچایا میڈم آپ ہمیں اپنی خدمت کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ خدمت میں کب سے ہیں اور آپ کے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہویا میں خدمت میں کب سے اندھا چائلڈ ہور جب میں بالکل بچی تھی جب میں بلکل ابھی چھوٹی تھی آٹھ سال کی عمر میں تھی اور میرے میں جو اکثر ہوتا تھا کیونکہ ایسا جب میرے آٹھ سال کی تقریباً پندرہ سال کی عمر میں تو میرے فادر کی دیتھ ہوگی اور تب مجھے یہ تھا کیونکہ ایسا جیون ساتھیوں جو ہمیشہ ساتھ رہے کیونکہ ایسے بہت سارے حادثی ہوئے بھائی مرے تو پھر مجھے یہ چاہیے تھا کہ میرے ساتھ وہ بندہ ہو جو میرے ساتھ ہمیشہ رہے تو میں پاک کلام پڑتی تھی یہ سب کچھ میں نے ریسرچ کیا دہالی گوسپل میں اور اس میں مجھے پتا چلا ہے کہ یسو ہے اور میں نے کہا کہ یہ شخص ہے جو میرے ساتھ رہ سکتا ہے پھر اندچائیلور مجھے پھر یہ شاک یہ جذبہ میرے اندر ہوا خدمت کا چونکہ میرا نام ماریا ہے تو ماریا کا مطلب یہ خدمت صرف ٹو ادر پیپل اور میری خدمت بھی بلکل اسی طرح ہوئی پھر ساتھ 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 ایک وقت ایسا آیا میں تب وینجلس نہیں بنی تھی اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے خدا سے باتا کر لیا اور یہ چھو سچ ہے جب میرے ہسنے کھیلنے کے دن تھے جب اندے کے بہت انجوئے کرنے کے دن تب میں بلکل وائٹ ڈرس میں نے چیوز کیا اور میں اپنے جتنی بھی میرے کلرفل کپڑے تھے میں ان کو پیک کرتی تھی میں سنڈیو سکول سے پڑی ہوئی ہوں اور میں جا کے وہاں پہنا رکھ دیتی تھی کہ کوئی آکے اٹھا آکے تو پہن لے گا وہ جو آپ کے کلر کپڑے تھے کلر کپڑے تھے ان کو بقیادگی سے پیکنگ کرتی تھی بڑے خوبصورت جو نہیں ہوتے تھے اور میں ان کو پیک کر کے پہنتے پھر میں نے اپنا وائٹ ڈرس رکھا سکول سے لے کے کالج تک میں نے دن کے بسکل میں میڈیکل سبے سے بیلونگ کرتی میں نے الہوی کی ہوئے اور میں نے یہ سارا وائٹ ڈرس میں رہی ہوں اور میں نے کہا خدا میں نے اسی ڈرس میں رہنا ہے اور وہیں سے میری خدمت سٹارٹ ہوئی میں بچوں کو کٹھا کرتی تھی ان کو تلیم دیتی تھی میں نے گھر سے میں نے گھر سے ہی اپنی خدمت کو کیا کیونکہ میرے آگے بچے بہت یتیم بچے تھے میرے بہن بھائی میرے بھائی کے بچے اس طرح میں ان کے درمیان میں رہی ہوں میں ایوانجلس کب بنی ایک بہت سائج سمجھ لی کہ یہ ایک ایسا میری کلم میرے ساتھ ہوا ایک پاسٹر جس کو میں بلکل نہیں جانتی تھی پاسٹر اسلم پرکاس اس کا نام تھا وہ رہتے تھے شدرے میں رانہ ٹون میں وہ آئے انہوں نے میری خدمت سنی ہوئی تھی میں جاتی تھی تو انہوں نے آئی وے تھے تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک ویو آیا مجھے پاک انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جائیں وہاں پہ ایک عورت ہے آپ اس کو مسا کریں اور وہ پاسٹر پہلی دفعہ اکثر پاسٹر آتی ہے ان کو ہم حدیعہ دیتے ہیں لیکن وہ پاسٹر میرے گھر میں فروٹ لے کیا بلکہ پانچ سو روپیا بھی ہمیں دے کے گیا اور مجھے وہ بڑا یعنی کہ اچھا بھی لگا اور اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میں مسا کرنا چاہتا ہوں اور میں نے یہ نہیں پوچھا کس نے کہا کہ اس نے جب مجھے بتایا سستہ ویو مجھے آئے تو میں نے کہا جی میں ریڈی ہوں پھر انہوں نے انتظام بھی کیا یہ ہے پیکسس مال کے بیک سرپے چرچ ہے گاسپل چرچ ان کا جو ہیڈ ہے وہ پاسٹر آصف انجم صاحب ہیں ان کے چرچ میں میں اورین ہوئی تھی اور سات پاسٹر نے مجھے اورین کیا تھا لیکن جو سیکٹیفکیٹ مجھے ملا تھا وہ پاسٹر آصف انجم کی چرچ سے نہیں ملا تھا لیکن وہ جس چرچ کے وہ تھی پاسٹر آصف اسلام پرکاس آج کل دبائی میں ہوتے ہیں اور میں پاسٹر آصف انجم کی بہت گریٹفول ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے چرچ میں مجھے یہ کیا اورین کیا اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے سات ڈشیں بنائی جس دن میں اڈین ہوئی اور میں نے ایک بھی پیسنل کی لیکن ساری کلیسٹین نے وہاں پہ بنائی تو تب سے میں یعنی کہ اڈین ہوئی پھر میں ماریا سے سسٹر آف اینجلس ماریا بن گئی تو اس کے بعد یعنی کہ جب میں آف اینجلس بنی تو میرا کام سٹارٹ ہوا سی ڈی ایس آف پاکستان سے جو زیادہ دنیا میں میرا نام ہوا وہ سی ڈی ایس پاکستان سے تو آپ ہمیں سی ڈی ایس آف پاکستان جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ سی ڈی ایس آف پاکستان ہے کیا اور پھر یہاں پہ آپ کی خدمت اس کو کس طرح سے سراہا گیا اور آپ کو وہاں پہ تائنات کیا گیا یہ بھی ضرح ہمارے ناظرین تو جو سی ڈی ایس پاکستان جو ایک تنظیم ہے ایک منسٹری کا نام ہے انہوں نے جب ویسے کام دیکھے یہ نہ اس کی کوئی تنظیم ہے نہ کچھ یہ ویسے کر رہی ہے بلینٹر کام کر رہی ہے تو انہوں نے مجھے آفر کیا جو ہمارے سی ڈی ایس کے باس ہیں وہ ساجد منو صاحب ہیں وہ سائی وال سے بلانگ کرتے ہیں اور جو ہمارے وائس چیرمین پرویز گل صاحب وہ رنڈالا سے بلانگ کرتے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ why not you will become director of Sunday school تو میں نے کہا دی جی ٹھیک ہے یس میں نے انکار نہیں کبھی کیا میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر انہوں نے مجھے سنڈے سکول کی ڈریکٹر بنایا اور میرے پانچ سنڈے سکول جہاں لہور ایری میں جو ہوئے وہ اوپن ہوئے وہ میں نے کھلینے اوپن کی جو بھی کچھ ادھر لگا گفت سکارہ کی ہے اور اسی یہاں سے پھر مجھے آگیا گیا یعنی کہ تقریباً تھوزن کے قریب پاسٹر آسف ہنجم کے چرچ میں میرے سنڈے سکول کے بچے تھے پھر سب سے پاسٹر آمانویل ساراج کو ان کے اکیڈمی میں میرے دو سنڈے سکول تھے تو پھر گلاو دیوی کے اندر ایک ایریہ وہاں پہ بھی میرے سنڈے سکول تھا میرے گھر میں ایک تھا اس طرح پانچ سنڈے سکول تھے مجھے آپ نے سنڈے سکول بقاعدہ ٹریننگ کی یا بس ویسے ہی کہ خدا نے آپ کے اندر یہ پیشن رکھا میں کانونویٹ میں پڑی سسٹر کی ایک سٹیڈی میں پڑی اور بچپن سے مجھے ریڈنگ کا بہت چوقتہ میں کرتی تھی میں نے کہیں سے کوئی کسی پاسٹر سے کوئی میرا ٹیچر نہیں خدا میرا ٹیچر ہے تو وہاں سے سیکھے آگے آگے میں وہ چلی اور بچوں کو مطلیم بچی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹھا اچھو جاتے پھر میری آگے اس طرح میں نے آگے اپنے شکرد بنانا شروع کر دی کہ جیسے یہ بچیں دو میرے ساتھ ہیں میرے ٹیچر بنی تو پھر اس طرح جب میرا کام آگے بڑھتا گیا پھر بہت سارے اور جو چرچز کے سنڈی سکول تھے انہوں نے کہا جی آپ ڈریکٹر ہیں آپ آئیں ہمارے بچے کو فالو کریں پھر میں ایسے جلی جاتی 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 پھر ایک دن ایسے ہوا کہ میں جب بچوں کے پاس جاتی تو مجھے لوگوں نے کافی کہا کہ کتنا اچھا لگے آپ پیسے آتی پیدا لاتی آپ پس گاڑی ہونی چاہیے تاکہ گاڑی میں اترے لوگ کہ مدر آئی کی بگل میں چھوڑی اور میرا ہمرا مجھے بھی مشکلات آئیں سمپل میں شروع سے رہی ہوں سادگی مجھے پسند تھی اور ویسے میں جانا اور میں مزید کی بات بتا ہوں جتنے بھی سی دیس کے میمبر سارے آدمی مسلم بھی ہیں کیونکہ مسلم بھی اپنوں کو ہر کو تیش کر جیتے لیکن دوسروں میں جا جب خدا کی منادی کرتے تو تیش سے ٹو ڈیفیکل ان کے ساتھ بھی مجھے کفی تجربہ ہوا تو ان میں واحد ایک میں ہوں جو میں آورت ہوں ان کے اس ساتھ میں لیڈ کرتی ہوں جس طرح کسی نے مجھے بلایا کسی جگہ پہ بلایا اور میں چلی جاتی تھی اور مجھے کیا پروبلمز ہیں لوگ مجھے کہتی کیا کر رہے ہیں میرے گھر بالے بھی کیا دیتے تے آپ کیا کر رہی ہیں پیسے خود سے لگاتی ہیں اور دو ہزار بیس میں دو ساتھ بیچ میں بہت اچھی میرے ایٹر بھی رہی ہوں دو میں مجھے مین تار سے کرنٹ لگا مین جو ہوتی ہے کیونکہ میں تھرڈ فرور پہ رہتی ہوں تو یہ میرے لئے ایک بہت بڑا موج ساتھ میری کل خدا نے مجھے دوبارہ زندگی دی لوگ ڈون تھا اور مین تار ایسے پاس سے گزر رہی تھی باہر اور بارش ہو رہی تھی میں کپڑے واش کر رہی تھی اور جیسے ہی میں کوئی تار تھی پہنگی تو مین تار کے ساتھ جا کے بار اٹھ گئی اور میرا دوبارہ اس میں لپٹ گیا اور میں نے ویپر پکڑا ایسا زین بند میں میں ویپر پکڑا اور ویپر سے اتارا تو ویپر ویپر بندہ میرے پاس نہیں تھا اور تکریبا آٹھ بری جسے لے کے نو بجے کے درمیان میں اس کشم میں رہی بیس منٹ میں پانی میں رہی ہوں ایسے میری آنکھ کھلتے میں فیل کری بلکل ایسے اسمان سے ایسے تو میں فیل کری کہ ای واس ٹاکنگ بچ سامبوڑی تو جب میں اپنے ذین میں اپنے زور ڈالا تو میں خدا میرا چپان پڑ رہی تی اس کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشت کی تو پھر میں خدا سے کہ میں اٹھوں مجھے اٹھا تو کچھ ایسی کوئی حصے تھی جسے ایسے بس کیا اور میں ایسے سیدھا ایسے اٹھیں تو دو گٹنوں پہ چل دو قدم آگے آئی اور پھر میں نے سیسٹر کو آواز دی میں سکس منت بیٹھ پہ رہی اور سکس منت کے بعد خدا نے موجزہ کیا خدا نے زندگی دی میں چلتی سارا کام کرتی خدا من کے فضل سے پیس تلال ناظرین میں یہاں بھی میڈم ماریا ان کی ساری خدمات ہیں اور سپیشلی جو ان کی لائف ہے وہ ایک موجزہ لائف ہے اور یہاں پہ ان کی سٹوری ہے مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور ایک میں رہا کہ یہ ایک سٹوری نہیں ہے یہ ایک انسپیریشن ملے ان کو ایک ایسا کردار ان کے سامنے لائے جائے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کہیں کوئی رکاوٹ آجاتی ہے کوئی ہرڈل آجاتی ہے یہ لوگ ہمیں خدمت کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی کردار آپ کے سامنے ہیں تاکہ آپ کبھی خدا کے کام کے لئے اپنے آپ کو مت رکھیں خدا آپ کے لئے ایسے کام کرے گا کہ آپ کے لئے نئی راہیں کھول لے گا تاکہ آپ کی زندگی سے اس کو عزت اور جلال من سکے تو میں ان سے باتشید کو جاری رکھوں گا کیونکہ ابھی میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو میں ان سے جانا چاہوں گا کہ ان کے پاس ایک شیلد ہے تو میڈم آپ کے پاس یہ شیلد ہے تو آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس شیلد کی جو ساری داستان ہے وہ بھی تھوڑی ملی ہے میں پاکستان کی مدر مقرر کی آتی تھی اور جیسے پتایا کہ میرا بیٹا کوئی نہیں تھا تو میں فیل کیا کرتی تھی تو میں خدا سے کہتی ایسا کام ہو کہ دنیا پر چھوڑ پھر انہوں نے مجھے شیلد دی مجھے انہوں انیس نومبر کو انہوں نے تقریبا ہال میں کافی لوگ کے رمیان انہوں نے مجھے یہ کتاب ملا مجھے cds پاکستان کی مدر کا تو میں انٹرنیس لیول پہ اور جتنی بھی پاکستان میں لوگ ہیں میں سب کی مدر ہوں تو یہ میرے لئے بڑا ہے یہ آپ کے لئے ایک ایسا اونر ہے جو cds کی طرف سے آپ کو ملا یہاں ناظرین کو بتانا چاہوں کہ میڈم نے جیسے بھی کہا میرا کوئی بیٹا نہیں لیکن یہاں پہ شیل بات کا ثبوت ہے کہ ایک بیٹے کے لئے کہ میرا نہیں ہے لیکن cds کے ذریعہ سے بہت سارے بیٹوں کی کیا ہے وہ ماں ہے یہ سچ ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا نے آپ دیا کسی انسان کی طرف سے نہیں میں سمجھت ہوں کہ خدا نے آپ دیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں لیکن خدا نے آپ دکھا ہے کہ آپ بہت ساری بیٹی ہیں جن کی آپ مدر ہیں میرم ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے اپنے بارے میں ساری آپ کی خدمت ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا میں ضرور چاہوں گا کہ آپ دوبارہ پھر کبھی آئیں اور ہمارے پروگرام میں آپ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو مزید جو آپ کے فیوچر کے پلان ہیں ان کے بارے میں آگاہ کریں میں دینا چاہوں گی مسیج جیسے میں نے بتایا کہ ڈریکٹر سے مدر بنی مدر کے بعد میں سیڈی ایس کی جنرل سیکٹری بنی یہ شہور جو میرے اندر پیدا کیا گیا میرے بہت سیڈی ایس ساجد منو صاحب ہیں انہوں نے میرے اندر یہ سب کچھ میرے رہے میں ان کی بھی شکر گزار میرا ان سب نوجوان نیو جنریشنل کی یہ میسیج ہے اور ریل میں بتاتی ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہماری مسیح بیٹھی ہیں جب وہ پڑ جاتی ہیں اور مسلمانوں کی طرف اپنی کنورڈ ہونا شروع جاتی ہیں یہ سب سے بڑی ان سے یہ ریکویسٹ کروں کہ جتنی بھی ہو سکے ان کو مذہبی تلیم دے تاکہ ہم مسیح ہیں تو ہمیں مسیح میں مرنا چاہیے اور مسیح میں ہی جینا چاہیے اور ان نوجوانوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے آج کے جو نوجوان ہیں ابھی ٹین ایچ میں آتے ہیں تو میں دیکھ پوری گوسپل ریٹ کی ہے خدا مسیح کی کوشش ہوتی کہ گناہ گاروں کے پاس جائے لوگ اسے کہتے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا گناہ گار کے ساتھ اٹھتا لیکن خدا مسیح چاہتا تھے کہ میں گناہ گار کے پاس جاؤ اور ان کو نجات دوں تو اگر صحیح خدا کے خادم ہے یا خدا کی خادم ہے یا لے پرسن بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں روح کیونکہ خدا روحوں کا طلب گار ہمیں روحوں کو بچانا ہمیں مسیحت کو قائم کرنا کیونکہ خدا کی بادشاہ نزدیک ہے تو میرا تو یہی میسج ہے اور میں خدا سے بھی دعا کرتی اور ریکویسٹ کرتی ہوں لوگوں سے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں بہت شکریہ میڈم آپ کی خوبصورت پیغام کیلئے جو آپ نے ہماری جنریشن ہے اس کو دیا تاکہ وہ خدا کو نہ چھوڑے بلکہ خدا کے ساتھ لپتے رہیں اپنے آپ دنیاوی اپنے آپ کسی دوسرے کے سپورت کر دینا اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے جی جی ناظرین ابھی آپ نے ساری باتجیت کو سنا ہے جو میڈم ماریا نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا کہ انہوں نے کب سے اپنی خدمت کا آغاز کیا کس طرح سے ان کی زندگی میں مشکلات آئیں اور انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ پھر بھی خدا کے کام کے لئے ہمیشہ فرنٹ لائن پر رکھا ہے تاکہ ان کی زندگی سے خدا کو عزت اور جلال ملے اور خدا کی خدمت کا کام ہے ان کی زندگی سے روز بار روز ترقی کرتا چلا جائے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح سے سنڈی سکول میں خدمت کرتی ہیں کس طرح سے وہ سی ڈی ایس میں خدمت کرتی ہیں اور خاص کر کے جو ان کے ایک اندر پیشن ہے کہ وہ خدا کے کام کو یا جو خدا کا کلام ہے اس کو دوسروں کی زندگی تک ضرور پہنچاتی رہیں تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے ان کی گواہی کو سنیں گے میں اس کو گواہی بھی کہتا ہوں کہ ایک بڑی تیسٹیمنی ہے کہ کس طرح سے جب ان کو شوٹ سرکر لگا ان کے ہاتھ میں چھوٹ لگی ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن خدا نے ان کو آج کے دن تک زندہ رکھا تاکہ ان کی زندگی سے خدا کا کام آگے بھر سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اور خاص کر ان نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ ضرور اپنے کمیٹس باکس میں ڈالیں تاکہ آپ کو ایک بات چیت سنتے ہیں اور آپ کو بھی انسپیریشن ملتی ہے تاکہ آپ بھی خدا کے کام کیلئے اپنے آپ کو تیار کر سکے تو خاص کر کے جو نوجوان بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ ضرور کمیٹس باکس میں اپنے کمیٹس ضرور ڈالا کریں اور نیشنل نیوز راما جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ ایسی گواہیوں کو سنیں اور نیشنل نیوز راما کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میڈم ماریا یونس جیسی جو گواہیاں ہیں وہ آگے دوسروں تک بھی پہنچ سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمروی میں تارک پیار کو دے اجازت خدا حافظ